اسلام علیکم جاتا کہ جب اس نے چاند پر پہلا قدم رکھا اس لحاظ سے یہ چاند کی مٹی کا تاریخی نمونہ بھی ہے بون ہیمز نامی بین الاقوامی نیلامگر کا دعویٰ ہے کہ یہ چاند کی مٹی کا وہ واحد نمونہ بھی ہے جسے قانونی دور پر نیلام کیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ چاند کی مٹی کے وہ تمام نمونے جو امریکی خلانورت آج تک زمین پر لائے گئے ہیں انہیں امریکی ریاست اور عوام کی ملکیت قرار دیا جاتا ہے یعنی اس کی نجی طور پر خرید و پروخت یا نیلامی نہیں کی جا سکتی البتہ یہ نمونہ اس لحاظ سے مختلف ہے کیونکہ انیس سو انہتر میں زمین پر لائے جانے کے کچھ سال بعد یہ غائب ہو گیا اور کچھ نامعلوم ہاتھوں سے ہوتا ہوا میک سیرینامی شخص کے ہاتھ لگ گیا وہ ایک نجی خلائی اجابگر کا شریک بانی بھی تھا لیکن دو ہزار دو میں اسے چھوڑی شدہ نوادرات خریدنے اور بیچنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے پاس موجود تمام اشیاء سرکاری تحویل میں لے لیے گئے دوہزار پندرہ میں جب یہ چیزیں سرکاری طور پر نیلام کی گئیں تو ان میں چاند کی مٹی کا نمونہ بھی شامل تھا جیسے اس کی موجودہ مالک نینسی لیکارسن نے صرف نو سو پچانووے ڈالر میں وہاں سے خرید لیا تھا اس کے اصلی یا جالی ہونے کی تصدیق کے لیے نینسی نے یہ نمونہ ناسا کو بجوا دیا اور ناسا نے یہ کہہ کر اس نمونے کے واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ امریکی عوام کی ملکیت ہے اس پر نینسی نے ناسا کے خلاف عدالت میں مکنتمہ کر دیا عدالت نے پیصلہ سنایا کہ نینسی نے یہ نمونہ مکمل طور پر قانونی طریقے سے اور نیک نیتی کے ساتھ خریدا ہے لہٰذا یہ انہی کی ذاتی ملکیت قرار دیا جاتا ہے اپنی اسی غیر معاملی خاصیت کے باعث چاند کی مٹی کا یہ نمونہ بہت مہنگے داموں نیلام ہونے کی توقع ہے بونہینس کے مطابق مٹی کے اس نمونے کی نیلامی 13 اپریل 2022 کے روز امریکی وقت کے مطابق دو پر ایک بجے شروع ہوگی جبکہ بولی کا آغاز آٹھ لاکھ ڈالر سے کیا جائے گا دوستو اسی کے ساتھ مجھے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ